اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی برورک ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرشن کے بٹن کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں آئیے چلتے ہیں اپنے بکی حیثے کی طرف ہم ٹارگٹ کو اڑھانے کے پلاننگ کر رہے تھے لیڈر نے کہا ظاہر ہے کہ تم ان تمام باتوں کو اپنے دہن میں رکھ کر یہ آپریشن کرنا ہوگا ہیدر علی تمہارا کیا خیال ہے کیا ایک رات میں ایسا ہو سکے گا ہیدر علی بولا کیوں نہیں ہو سکتا سر ہم کوئی نو اموز تو نہیں ہیں اور پھر یہ مشن کس قدر اہمیت رکھتا ہے اس کا بھی ہمیں احساس ہے ہم اپنی جان لڑا دیں گے بہت خوب لیڈر نے کہا اب تم ایسا کرو کہ سب سے پہلے ان کو اپنے ساتھ لے جا کر اس فوجی ہیلی پیٹ کا مشاہدہ کراؤ جہاں ایک سٹور میں کولیسٹور بم رکھے جاتے ہیں اس کے بعد اسے ہندو لالا کا وہ فارم دکھاؤ جہاں سے تمہیں سینہ تیارہ اگواہ کرنا ہے اس کے بعد تمہیں ایسا اہم ترین کمانڈو آپریشن کا وقت تیگ کرنا ہوگا ہیدر علی نے مجھ سے کہا استاجی میرا خیال ہے ہم رات بھر کے جاگے ہوئے ہیں ہمیں کوئی دیر آرام کر لینا چاہیے اس کے بعد ہم سب سے پہلے فوجی ہیلی پیٹ کی مشاہداتی مہم پر روانہ ہوں گے ہم لکڑی کے گیبن میں جا کر سو گئے وہ دن اور رات ہم نے پوری طرح سے آرام کیا دوسرے دن موہ انتیرے ہیدر علی مجھے ساتھ لے کر جنوبی پہاڑیوں کے طرف شل پڑا ان پہاڑیوں میں ایک جگہ وہ ہیلی پیٹ تھا جہاں پر کولیسٹور بم سٹور کیے ہوئے تھے ہم دونوں خچروں پر بیٹھ کر جا رہے تھے ہم نے کشمیر کے دھیاتیوں اور لکڑھاروں کا جیسا لباس پہن رکھا تھا ہمارے ساتھ موٹی کلہاریاں بھی لکڑنے کاٹنے کے لیے تھیں ہیدر علی نے شارٹ کٹ راستہ اختیار کر رکھا تھا ابھی سورج نہیں نکلا تھا کہ ہیدر علی نے ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہیلی پیڈ اس ٹیلے کی اوٹ میں ہے اتنے میں سی ٹیلے کے پیچھے سے گڑھاراٹ کی آواز آئی اور ایک ہیدر علی نے کہا ہیدر علی نے کہا لکڑنے کاٹنا شروع کر دو ہم کشنوں سے اتر پڑے اور ایک درک کی شاک کاٹنے لگے ہیلی کارپٹر ہمارے اوپر سے ہو کر نکل گیا جب ہیلی کارپٹر کافی دور چلا گیا تو ہیدر علی بولا یہاں سے ہم آگے پیدل جائیں گے ہم نے کشنوں کو وہی باندھا وہ لکڑیوں کو ایک گٹھا کندے پر ڈال کر ایک طرف کو جائدہ لیتے ہوئے ٹیلے کی طرف بڑھنے لگے ہم ٹیلے کی چڑھائی پر آگئے سکیم کے مطابق ہم چڑھائی بھی چڑھ رہے تھے اور کہیں کہیں رکھ کر جھاڑیوں کو بھی کاٹ رہے تھے دور سے دیکھنے والوں کو یہی لگتا کہ غریب لکڑ ہارے ہیں اندھن کے بعد سے سوکھی لکڑیاں کٹھی کر رہے ہیں سورج نکل آیا تھا ٹیلوں کی ڈھلان پر جالا ہو گیا تھا ہم جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو کر اوپر جا رہے تھے ٹیلے کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد ہم دونوں ایک جگہ بیٹھ گئے ہیدر علی نے سامنے کی طرف اشارہ کیا ہم دونوں اندھے ہو کر لیٹ گئے اور پیٹ کے بلدینگتے ہوئے وہاں آگئے جہاں سے ٹیلے کی دوسری طرف کی ڈھلان شروع ہوتی تھی ہم نے اپنے آپ کو جھاڑیوں اور گھاس میں چھپا رکھا تھا ہیدر علی نے نیشے اشارہ کیا میں دیکھا کہ ٹیلے کی دوسری طرف ایک کھلی جگہ تھی درمیان میں گولدہرے کی شکل میں ہیلی پیڈ بنا ہوا تھا جس پر سفید روگن پھیرا ہوا تھا ہیدر علی نے سرگوشی میں مجھ سے کہا اس طرف دیکھو ٹیلے کے نیچے دائیں جانب تمہیں جو کوٹرییں نظر آ رہی ہیں یہی وہ سٹور ہے جہاں کشمینوں کے گاؤں کو نظر آتش کرنے کے لئے کولیسٹور بم سٹور کیا جاتے ہیں میں نے اپنی نظریں کوٹری پر جمع دی یہ پتھروں کی دیواروں والی ڈھلما چھتوں والی چھوٹی تھی کوٹری تھی اس کے باہر کوئی پیرے دار وغیرہ نہیں تھا ہیلی پیٹ پر اس وقت کوئی ہیلیکاپٹر بھی موجود نہیں تھا کچھ فاصلے پر ایک فوجی جیپ اور ٹرک کھڑے تھے ہری ہری وردیوں والے تین چار فوجی بھی نظر آ رہے تھے حیدر علی دھیمی سرگوشیوں والی آواز میں کہنے لگا میرے رات کے وقت پی آ کر دیکھا ہے ایمنیشن سٹور کے باہر رات کو بھی کوئی پیرے دار نہیں ہوتا شاید اس لئے کہ فوج کا یہ خیال ہے کہ کولیسٹور بم مجاہدین کے کسی کام نہیں آ سکتے ویسے ہیلی پیٹ کے اردگرد فوجی گارڈ موجود ہوتے ہیں اور ایک گشتی دستہ سکورٹی کے خیال سے رات کو بھی گشت لگاتا رہتا ہے میں اس جگہ کا اور خاص طور پر بموں کے سٹور کا گھیری نظر سے جائدہ لے رہا تھا میرا دہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ کس طرف سے اور کس طریقے سے سٹور کو کھول کر اندر سے بم نکال کر لائے جا سکتے ہیں میں نے کوٹشی کی طرف اشارہ کیا جہاں ٹیلے کے ڈھلانتے چھ پانچ فٹ کے فاصلے پر کوٹشی کے اکپی دیوار تھی اور اس میں ایک کھڑکی سی بنی ہوئی تھی میں نے دھیمی آواز میں کہا اس کھڑکی سے ہم سٹور میں داخل ہو سکتے ہیں حیدر علی نے کہا اور اگر کھڑکی کے اندر سے چٹکنی لگی ہوئی تو پھر کیا کریں گے بناہستہ سے کہا ہم اسے بہت احتیاط کے ساتھ توڑنے کی کوشش کریں گے حیدر علی خاموش رہا اور نیچے کوٹشی کے اکپی دیوار والی کھڑکی کو دیکھتا رہا میں نے سرگوشی میں کہا ہم ٹیلے کے دوسری جانب سے آئیں گے صرف ایک خچر ہمارے ساتھ ہوگا ہم کھڑکی میں سے سٹور میں داخل ہوں گے اور چھے ساتھ کولیسٹور بم اٹھا کر انہیں خچر کے جھولے میں ڈالیں گے اور نکل جائیں گے حیدر علی اس سکیم سے کل زیادہ متاثر نظر نہیں آ رہا تھا وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ میں نے وہ نیچے ایک طرف اشارہ کر کے سے چھپ کر آ دیا نیچے ہیلی پیٹ کی طرف سے دو فوجی مارچ کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے وہ سیدھے کولیسٹور بموں والی کوٹشی کے پاس آئے ان میں تھے ایک فوجی نطالہ کھولا اور دونوں کوٹشی میں داخل ہو گئے میں نے سرگوشی میں کہا شاید یہ ایمونیشن کی روٹین کی چیکنگ کرنے آئے ہیں ایسا لگتا ہے ہیدر علی نے سرگوشی میں جواب دیا ہماری نظر مسلسل ایمونیشن والی کوٹشی پر جمع ہوئی تھی اتنے میں کوٹشی کے کھڑکی کھل گئی کوٹشی کے پٹ باہر کی طرف کھلے تھے کوٹشی میں اندر سے لکڑی کے بکسوں کو ادھر ادھر گسیٹنے کی آوازیں آنے لگیں دس پندرہ منٹ کے بعد ایک فوجی نے بازو باہر نکال کر کھڑکی کے پٹ بند کر دیے اس کے بعد وہ دونوں فوجی بھی کوٹشی سے باہر نکل آئے دروازے پر انہوں نے تالہ لگایا اور ایک دوسرے سے ہنسی مزاد کی باتیں کرتے سامنے والی بیرکوں کی طرف چلے گئے میں نے کہا انہوں نے کھڑکی کے چٹکنی ضرور اندر سے لگا دی ہوگی لیکن ہمارے خیال کے مطابق کوٹشی کے اندر جانے کا صرف یہی ایک راستہ ہے ہم کھڑکی کے کسی ایک پٹ کو باہر کی طرف کھینج کر اسے اکھارنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن دروازہ توڑنے کے خطرہ مول نہیں لے سکتے رات کے بیرک کے باہر ضرور کوئی فوجی پہرہ دے رہا ہوگا تالہ توڑنے کی آواز سے وہ لرٹ ہو سکتا ہے اور دروازے کی جانب بھی کوئی نہ کوئی بلب ضرور روشن ہوگا ہم اس بلب کی روشنی میں دیکھے جا سکتے ہیں اب واپس آ جاؤ ہم اسی طرح پیٹ کے بل لیٹے لیٹے پیچھے کی طرف گھوم گئے اور رنگتے ہوئے ٹیلے کی چوٹی پر اس جگہ آگئے جہاں سے ڈیلان شروع ہوتی تھی ہم جھک کر جھاڑیاں اور انچی جگلی گھاس کی آڑ لیٹے ٹیلے سے نیچے اترنے لگے ٹیلے کے دامن میں آ کر ہم نے کلہاڑیوں سے ادھر ادھر بکری ہوئی سوکی جھاڑیوں کی شاہوں کو کارٹنا شروع کر دیا جھاڑیوں کی خوشک رہنیوں کو ایک گٹھا سا بنا کر لکڑی کے دستوں میں پھسایا اور اسے کندے پر اٹھایا اور واپس اس جگہ پر آ گئے جہاں ہمارے خچر کھڑے تھے ہم نے سوکی جھاڑیوں کو کٹھا اپنے اپنے خچروں پر رکھا اور پھر خود ان پر سوار ہو گئے دور سے دیکھنے والوں کو ہم یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ ہم دیاتی لکڑ ہارے ہیں سوکی لکڑیاں جمع کرنے آئے ہیں اور اب انہیں خچروں پر لات کر واپس جا رہے ہیں خچر آہستہ آہستہ چل رہا تھا حیدر علی بولا اب تمہیں اس پہاڑی راستے سے ہندو لالے کے دافران کے فارم تک لے جاؤں گا جہاں پر سے ہمیں کمانڈو آپریشن کی رات کو گزر کر فارم پر جانا ہوگا ایک چھوٹی سی پہاڑی پکڈنڈی تھی جو ٹیلوں کے درمیان سے ہو کر شمال مغرب کی طرف جاتی تھی یہ پکڈنڈی کوئی دور جا کر ایک خود میں اتر گئی ہیدر علی نے اپنا خچر خود میں اتارتے ہوئے کہا یہ سب سے آسان شارٹ کٹ ہے اس طرف کوئی فوجی وغیرہ نہیں ہوتا جہاں تھی لوگ ہی سفر کرتے ہیں دھوپ نکل آئی تھی دین خوب روشن تھا ہمارے خچر خود کے اندر جو کتی خوش کی سلابی نالے کی شکل کی تھی دیر تک چلتے رہے خود سے باہر نکلے تو سامنے چننار اور چیڑ کے اونچے اونچے درخت تھے دھوپ درختوں میں سے چھن چھن کر نیچے آ رہی تھی اس کے آگے پر چھوٹا سا پہاڑی جنگل شروع ہو جاتا تھا ہمارے جنگل میں سے بھی گزر گئے اس کے بعد کھیت تھے کھیت کے کناروں پر سفیدوں کے درخت کھڑے تھے ہیدر علی کہنے لگا ان کھیتوں کے پیچھے جو تم گھنے درختوں کے جھنٹ دیکھ رہے ہو یہی اندو لالے کا فارم ہے وہاں سے فارم کے درختوں کے جھنٹ میل ڈیڑ میل کے فاصلے پر تھے ان درختوں میں آ کر ہیدر علی خچر سے اتر گیا میں بھی اتر پڑا ہیدر علی نے کہا یہاں سے ہم پیزل چلیں گے ہم نے خچروں کے ایک درخت کی اوٹ میں باندھ دیا اور کلاڑیاں کندوں پر لات کر ایک طرف کو چلنے لگے ہیدر علی درختوں کے جھنٹ کے پیچھے سے ہو کر مجھے لے جا رہا تھا درختوں کے جھنٹ میرے بائیں جانب تھے کچھ دور چلنے کے بعد مجھے ایک کارٹیج نمہ مکان دکھائے دیا جس کی دھرما چھت پر درختوں نے سایہ ڈال رکھا تھا ہیدر علی مجھے لے کر وہیں بیٹھ گیا اور کارٹیج کی طرف اشارہ کر کے بولا وہ مکان ہندو لالے کا کارٹیج ہے اس کے پیچھے دور دور تک زافران کے کھیت پھیلے ہوئے ہیں مناہستہ سے پوچھا سینہ تیارہ کس طرف ہے ہیدر علی نے کہا وہ بھی تمہیں دکھاتا ہوں ووٹ کا چل پڑا میں بھی اس کے پیچھے ہو گیا وہ فارم کے کارٹیج سے کافی دور ہٹ کر پتریلی بنجر زمین پر سوکھی جھاڑیوں میں چل رہا تھا چلتے چلتے ہیدر علی کارٹیج کے اکھ میں آ گیا وہاں سے تیج سال اس قدم آگے جا کر وہ کلھاڑی سے سوکھی جھاڑییں کاٹنے لگا اس نے مجھ سے کہا بائیں جانب دیکھو میں نے بائیں جانب دیکھا تو مجھے دافران کے کھیتوں کے کنارے ایک چھوٹا سینا تیارہ دکھائی دیا ہیدر علی نے کہا جھاڑیاں بھی کاٹتے رہو میں نے ایسا ہی کیا مگر میری نگاہیں تیارے پر تھیں تیارے کے آگے کھیتوں کے درمیان رنوے کی چھوٹی سی پٹی بنی ہوئی تھی جو کوئی دور تک چلی گئی تھی میں نے ہیدر علی سے پوچھا اس میں کتنا پٹرول ہوتا ہے عام طور پر ہیدر علی کہنے لگا اس کے ٹینکی ہر وقت بھری ہوتی ہے پٹرول کین اس طرف درختوں میں جو گیراج ہے اس میں پڑے ہوتے ہیں چھ سات منٹ تک ہم ہی کھڑے رہے جھاڑیوں میں کلھاڑیاں چلاتے رہے ہیدر علی نے کہا واپس چلتے ہیں میں نے سوکی شاکوں کو گھٹا سا بنا کر کلھاڑیاں فسا کر اپنے کندے پر لاد لیا اور جس طرف سے آئے تھے ہم اس طرف واپس چل پڑے ہیدر علی نے کوئی دور آ کر مجھ سے پوچھا کیا خیال ہے تمہارا میں نے کہا اگر تو تیارے کی ٹینکی میں پٹرول موجود ہے تم اسے اڑا کر لے جاؤں گا اس کی تم فکر نہ کرو ہیدر علی بولا اگر پٹرول نہ بھی ہوا تو ہم گیرات سے کن اٹھا لائیں گے دات کے وقت اس میں صرف چوکی دار ہی ہوتا ہے ہندو لالا یہاں ہفتے میں صرف اس روز ہی آتا ہے جس روز فصل پر کیڑے مار دواؤں کو چھڑکاؤ کرنا ہوتا ہے ہم خچنوں کے پاس آگئے ہم نے اپنا سوکھی لکڑیوں گٹھا خچنوں پر لاد لیا میں نے درختوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا اگر ہم فوجی سٹور سے کلیسٹر بم لانے میں کامیاب ہو گئے تو ہم اسے جگہ یہاں چھپا دیں گے یہ جگہ مجھے محفوظ لگتی ہے ہیدر علی بولا انہیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے ہم نے بم خچنوں کے جھولے میں رکھے ہوئے ہوں گے خچنوں کو لے کر تیارے کے پاس لے جائیں گے اور بم تیارے میں لاز لیں گے ایسے ہی کریں گے میں نے کہا لیکن اگر کوئی دوسری صورتحال پیدا ہو گئی تو ہم بم واپس ساتھ لے کر نہیں جائیں گے انہیں یہی کسی جگہ چھپا دیں گے ٹھیک ہے ہیدر علی نے درختوں کے نیچے دیکھتے ہوئے کہا میں خچر پر بیٹھ گیا ہیدر علی بھی اپنے خچر پر بیٹھ گیا وہاں سے ہم واپس اپنے خفیہ ہیڈکوارٹر کی طرف چل پڑے وہاں لیڈر ہمارے انتظار میں تھا ہم نے خفیہ ٹکانے پر پہنچ کر ہیدر علی بھی میری طرف دیکھنے لگا میں نے کہا اپنی طرف سے تو ہم نے بالکل صحیح سوچا ہے اور سکیم بھی تیار کر لی ہے لیکن این وقت پر حالات بھی بدل سکتے ہیں اس لئے یقینی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیڈر مسکرانے لگا بولا ایک تجربے کار کمانڈر کو اسی طرح سوچنا چاہیے اس کے بعد میں نے لیڈر کو اپنی مشاہداتی مہم کی ساری تفصیل بیان کر دی ایک مجھائی سبس چائے کی چینے کو تین پیالیاں رکھ گیا ہم چائے پینے اور اپنے مشن کے بارے میں گفتگو کرنے لگے تیار یہ پایا کہ اس رات ہیدر علی اور میں آرام کریں گے اس اگلی رات کو ہم اپنے مشن پر نکل پڑیں گے رات کو کھانا کھانے کے بعد لگنے کے کیبن میں بیٹھ کر ہیدر علی اور میں اپنے مشن کے ایک ایک پہلو پر گوھر و فکر کرنے لگے ہیدر علی کہنے لگا تمہارے خیال میں ہمیں اپنے ساتھ کس قسم کا اصلہ لے جانا چاہیے میں نے کہا ایک ایک پسٹول جس پر سلنسل چڑھا ہوگا اور ایک ایک کمانڈو چاکو ساتھ لے جائیں گے اس کے علاوہ میں کسی قسم کے اصلے کی ضرورت نہیں ہوگی ایک بات میں تمہیں ضرور بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہیدر علی نے پوچھا میں نے کہا میں کولیسٹر بموں کے سیفٹی فیوز نکال کر انہیں تیارے میں رکھوں گا اور تیارہ چلا رہا ہوں گا میں بم نیچے نہیں گرا سکوں گا یہ بم تمہیں گرانے ہوں گے اس وقت رات کا اندھیرہ ہوگا ٹارگٹ تم نے بھی اچھی طرح سے دیکھا ہوا ہے اور میں نے بھی دیکھ کر اس کا نقشہ دہن میں بٹھا لیا ہے یہ دو پہاڑیوں کے درمیان ایک لمبی کھڑ دریہ کی شکل میں ہے رات کے اندھیرے میں تیارے کو دو پہاڑیوں کے درمیان سے گزارنا بڑا دکت طلب اور محنت طلب کام ہے میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنا ہاتھ انجن کی سٹک سے نہیں ہٹا سکوں گا مجھے تیارے کو بڑی توجہ اور مہارت کے ساتھ کنٹرول میں رکھنا ہوگا بم نیچے تم گرا ہوگے کام تمہیں بڑی اعتیاد کے ساتھ کرنا ہوگا بم کو اوپر کے رخ سے پکڑ کر بلکل سیدھ میں نیچے چھوڑنا ہوگا جب میں تمہیں یس کا کوشن دوں گا تو تم بم فوراں ہاتھ سے چھوڑ دوں گے بس تم اسے یاد رکھنا باقی میں سنبھال لوں گا حیدر علی بولا استاد جی فکر نہ کرو جس طرح کہوگے اسی طرح کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کچھر ہم ایک نہیں دونوں ہی لے کر جائیں گے اس سے ہماری وقت کی بچت ہوگی ہمیں کچھر کے ساتھ پیدل نہیں چلنا چاہیے ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا لیکن تمہیں کام ضرور کرنا ہوگا دونوں کچھروں کے ساتھ کپنوں کی گدیاں بنا کر لپیٹنی ہوں گی نکلنا تھا اس روز شام کو ہی حیدر علی دونوں کچھروں کو اپنے خفیہ ٹکانے پر لے آیا وہیں اس نے ان کے کھروں کے ساتھ بڑی اچھی طرح سے کپڑے کی گدیاں بنا کر لپیٹ کر باندھ لیں ایک ایک پسٹول اور کمانڈو چاکو ہم نے اپنے پاس رکھ لیا رات کو ہم نے لیڈر کے ساتھ بیٹھ کر صرف سب چائے پی کھانا ہم نے اس خیال سے نہ کھایا کہیں ہم پر کسی وقت گنود کی تاری نہ ہو جائے ہم دونوں نے اپنا دھیاتی لباس اتار کر سیاہ کمانڈو پر تلونے اور جیکٹے پہن لی سوروں پر سیاہ رمال باندھ لی اندھیرے میں بھی مندر دکھانے والے دربین ہیدر علی کے بجائے میں نے اپنے گلے میں ڈال لی لیڈر ہمیں رخصت کرنے خفیہ ٹھکانے کے آخری کنارے تک آیا ہم تینوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے میشن کی کابی آبی کی دعا مانگی لیڈر سے ہاتھ ملایا خچروں پر بیٹھ کر روانہ ہو گئے ہیدر علی کا خچر آگے آگے تھا رات کی تاریخی میں بھی وہ بڑے تجربے کار گائٹ کے فراز انجام دے رہا تھا وہ سارے خفیہ راستوں کو جانتا تھا ہمیں جنوب کی پہاڑی وادی والے ٹیلے کی طرف جانا تھا وہیں فوجی ہیلی پیٹ تھا ہم درختوں کے نیچے پہاڑی راستوں پر جھاڑیوں میں سے گزرتے جا رہے تھے ہیلی پیٹ کے ٹیلے تک پہنچتے پہنچتے ہمیں کافی وقت لگ گیا اس زفعہ ہم ٹیلے کے اکمے آنے کے بجائے اس کے مشرق کی جانب خچروں کو لے کر آگئے یہاں ہم نے ایک محفوظ فاصلے پر خچروں کو روکا اور نیچے اتر کر درختوں کے پاس پیٹ گئے میں نے دربین لگا کر دیکھا اندھیرے میں مجھے جنگل کا درد رنگ کم اندر نظر آ رہا تھا سامنے ٹیلے کی جانب کوئی فوجی پیرے دار نظر نہیں آ رہا تھا میں نے دربین ہیدرے لی کو دیتے ہوئے کہا اس وقت ٹارگٹ خالی ہے شاید کچھ دیر بعد کوئی گشتی دستہ اندھیرے میں سے نکل آئے ہمیں اس جگہ کچھ دیر ٹھیر کر رہے دیکھنا چاہیے ہیدرے لی دربین لگا کر دیکھنے لگا ٹیلے کے آس پاس کوئی حرکت نہیں تھی اس نے دربین آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے کہا میرا خیال ہے مجھے ٹیلے کی دوسری طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھانا چاہیے کہ ہیلی پیٹ پر کوئی سکولٹی گارڈ موجود تو نہیں ہے اور سکولٹی کی کیا صورت حال ہے ہو سکتا ہے رات کے وقت کلسٹور بموں والے کمرے کے باہر فوجی پیرہ لگا دیا گیا ہو میں نے آہستہ سے کہا دھیان سے جانا اللہ حافظ و ناصر یہ کہہ کر ہیدرے لی اٹھا اور اندھیرے میں درختوں کے نیچے جھکے جھکے ٹیلے کی طرف بڑھنے لگا ہیدر علی بھی تربیتی آفتہ کمانڈو تھا اسے معلوم تھا کہ رات کے اندھیرے میں دشمن کے مورچوں کی طرف ایڈوانس کرنے میں کنی حفاظتی تدابیر کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا ٹیلے کے پاس آ کر وہ ٹیلے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور اندھیرے میں دربین لگا کر دیکھنے لگا یہ دربین وہ اپنے ساتھ ہی لایا تھا جب اسے اتمنان ہو گیا کہ وہاں کوئی پہرے پر موجود نہیں ہے تو وہ ٹیلے پر چڑھنے لگا ٹیلے کی چوٹی کے قریب آ کر وہ زمین پر پیٹ کے بل لیٹ گیا وہاں بھی اس نے دربین لگا کر محول کا پورا جائزہ لیا کوئی دیر وہیں جھاڑیوں گھاس میں چھپ کر گردن اٹھا کر لیٹا رہا اس کا خیال تھا کہ شاید اوپر کوئی گشتی دستہ ضرور ہوا تو اس طرف سے نمدار ہوگا مگر ایسا نہ ہوا ربس نے چوٹی کے آخری کنارے پر آ کر دربین لگا کر نیچے نظر ڈالی میرا اندیشہ درست نکلا کلیسٹر بموں والے کمرے یا کوٹری کے باہر ایک فوجی پہرے پر موجود تھا ہیدر علی پہرے دار کو بڑے گوھر سے دیکھتا رہا پھر وہ پیچھے ہٹ گیا اور مگر پی جانب ٹیلے کی ڈھلان سے اترنے لگا نیچے وہ اس جگہ پر آ گیا جہاں سے ہم نے ٹارگٹ پر شب خون مارنا تھا اس نے ٹیلے کی دیوار کی اوٹ میں سے کردن نکال کر دوسری طرف دیکھا دوسری طرف چند گزوں کے فاصلے پر بموں والی کوٹری کے اکپی دیوار تھی وہ زمین پر لیٹ کر سام کی طرح رنگتا ہوا کوٹری کے قریب ہو گیا اور اب اس نے کوٹری کے سامنے کے جانب دربین لگا کر دیکھا اس طرف کوٹری کا دروازہ تھا اور دروازے کے باہر ایک بھارتی سپاہی پہرہ دے رہا تھا اس کے ہاتھ میں سٹین گن تھی اور وہ چل پھر کر یہ ٹہل کر پہرہ دے رہا تھا سامنے ہیلی پیٹ پر ہیلی کاپٹر خاموش کھڑا تھا دور پیچھے بیرک کے باہر کھمبے پر بلب جل رہا تھا کوٹری کے باہر بھی دروازے کے اوپر ایک بلب روشن تھا ہیدر علی خاموشی کے ساتھ وہیں سے پیچھے ہٹ گیا اور زمین پر رینگتا ہوا ٹارگٹ سے کافی پیچھے آ کر اٹھا اور جھک کر چلتا ہوا میرے پاس آ گیا میں نے اندھیرے میں اسے دور سے آتے دیکھ لیا تھا اس نے سرگوشی میں پوچھا کیا صورتحال ہے ہیدر علی نے آہستہ سے کہا اس طرف سے ٹارگٹ تک کا راستہ صاف ہے صرف ایک فوجی پہرے پر موجود ہے میں نے کہا ہمیں کھڑکی کپا ٹوکھار کرند داخل ہونا پڑے گا اسے آواز ضرور پیدا ہوگی ہمیں پہلے پہرے پر کھڑے سپاہی کو کابو کرنا ہوگا ہیدر علی بولا یہ کوئی اتنا بڑا فوجی کیمپ نہیں ہے ہو سکتا ہے فوجی آدھی رات کے بعد چلے جاتے ہوں وہ نہیں بھی ہو سکتا میں نے کہا ہیدر علی بولا تو پھر سے کابو کرنے کے بعد بھی ہوش کر کے ایک طرف ڈال دیں گے یہی کرنا پڑے گا میں نے کہا براہ خیال ہے میں چل پڑنا چاہیے ادھر مجھے کوئی فوجی گشتی دستہ نظر نہیں آ رہا چلو یہ کہہ کر میں اور ہیدر علی اٹھے اور ایک دوسرے کے دائیں بائیں ہو کر چلنے لگے سمل سمل کر رکھ رکھ کر دائیں بائیں سے چکنے ہو کر چلتے چلتے ہم ٹیلے کی دیوار کے پاس آگئے یہاں ہم جھک کر چلنے لگے ٹیلے کی دیوار کی دوسری طرف کولیسٹر بموں والی کوٹری کے ایک بھی دیوار تھی ہیدر علی نے کالی چادر کمر کے ساتھ باندھ رکھی تھی ہم دمین پر اندھے لیٹ گئے اور رنگتے ہوئے کوٹری کے ایک بھی دیوار کی طرف بڑے ہم نے دیکھا کہ کوٹری کے آگے جو پہرے دار پہرہ دے رہا تھا وہ ایک سٹول پر سا جھکائے اس طرح بیٹھا تاکہ صاف لگ رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے اس کی سٹین گن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گری ہوئی تھی ہیدر علی نے میرے کان میں سرگوشی میں کہا میں اس کی سٹین گن اٹھا لیتا ہوں میں سرگوشی میں کہا خبردار یہ غلطی نہ کرنا میرے پیچھے آ کر دیوار سے پانچ فٹ کے فاطلے پر چھک کر لیٹ جاؤ ہیدر علی نے ایسا ہی کیا میں نے کوٹری کے ایک بھی دیوار کے نیچے آ کر جیب سے کمانڈو چاکو نکال لیا کھڑکی مجھ سے چار فٹ انچی تھی کھڑکی کے دونوں پٹ بند تھے میں چاکو ہاتھ میں لے کر اٹھا اور کھڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا میں اندربین لگا کر ایک ندر چاروں طرف ڈالی وہاں کوئی نہیں تھا مجھے چاکو کی مدد سے کھڑکی کے ایک پٹ کو چٹکنی والی جگہ سے کاٹنا تھا میں نے چاکو کی نوک کھڑکی کے ایک پٹ کے ساتھ لگا کر ذرا دبایا تو کھڑکی کا پٹ کھل گیا میں حیران سا ہو کر رہ گیا کھڑکی اپنے آپ کیسے کھل گئی میں سمجھ گیا کہ دن کے وقت جو دو فوجی ایمنیشن کی چیکنگ وغیرہ کے لیے آئے تھے انہوں نے کھڑکی کھولی تو تھی اسے بند کرنے کے بعد چٹکنی لگانا بھول گئے تھے میں نے کھڑکی کا ایک پٹ کھول دیا اور حیدر علی کو اندھیرے میں ہاتھ ہی لا کر آگے آنے کا اشارہ کیا وہ جلدی سے کھڑکی کے پاس آگیا ہم دونوں کھڑکی میں سے اندر اتر گئے میں نے جلدی سے کھڑکی کا پٹ بند کر دیا کیونکہ کوٹری میں کمدور روشنی والا بلپ چھت کے ساتھ روشن تھا کوٹری میں چھ ساتھ لکڑی کے بکس پڑے تھے یہ سارے بکس کھلے ہوئے تھے ہم نے بکسوں کو جھک کر دیکھنا شروع کر دیا ایک بڑے بکس میں کولیسٹر بم رکھے ہوئے تھے میں نے اشارہ کیا حیدر علی نے کمر کے ساتھ بندی ہوئی چادر کھول کر فرش پر بچھا لی میں نے بڑی احتیاط سے ایک اکر کے بکس میں سے ساتھ کولیسٹر بم نکال کر چادر پر ساتھ ساتھ جوڑ کر رکھ لیے اس کے بعد میں نے خود بڑی احتیاط کے ساتھ انہیں چادر میں بانتا اور حیدر علی کو اشارہ کیا حیدر علی نے گٹھری اٹھا لی یہ بم زیادہ ودنی نہیں تھے اور زیادہ بڑے بھی نہیں تھے میڈیم سائز کے تھے مگر بے حد تباہ کو نصرات رکھتے تھے اس قسم کے بم میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا اور میں ان کی تباہی کا بھی مشاہدہ کر چکا تھا ہم خموشی کے ساتھ ایک اکر کے کھڑکی سے باہر اتر گئے کھڑکی کے باہر آنے کے بعد میں نے کھڑکی کے دونوں پٹ اچھی طرح سے بند کر دی اور دربین لگا کر محول کا جائزہ لیا جنگل میں مجھے کوئی ہلتا جلتا ٹارگٹ دکھائی نہ دیا حقیقت یہ تھی کہ یہ کام فوجی ہیلی پیٹ تھا اور کوئی اتنا بڑا ایمنیشن سینٹر بھی نہیں تھا کہ وہاں فوج کو زیادہ پہرہ لگانے یا گشتی دستے کے گشت کروانے کے ضرورت محسوس ہوتی یہی وجہ تھی کہ کوٹری کے باہر پہرہ دینے والا جوان بھی سو گیا تھا ہم کولیسٹرول بموں کی گھٹری کے ساتھ اس جگہ پر آ گئے جہاں درختوں کے نیچے ہم نے کھچر کھڑے کر رکھے تھے میں نے بموں والی گھٹری اپنے کھچر پر رکھی اور پھر ہم دونوں کھچروں پر سوار ہو کر درختوں کی طرف چل پڑے آگے راستہ پتھریلا تھا کھچروں کے کھروں پر کپڑے کی گدیاں لپٹی ہونے کی وجہ سے چلنے کی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی ہندو لالے کے فارم تک پہنچتے پہنچتے ہمیں آدھا گھنٹہ لگ گیا کھچروں پر لدے ہوئے بموں کی وجہ سے ہم نے تیز نہیں چلا رہے تھے مجھے احساس تھا کہ ہمارے لئے یہ وقت بہت قیمتی ہے اور ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ایک آدھ گھنٹے کے اندر اندر کر ڈالنا ہوگا ہندو لالے کے فارم کے قریب آ کر میں نے کھچر کو وہیں چھوڑ دیا جس کھچر پر بم لدے ہوئے تھے اسے ساتھ لیا اور ایک کھیج میں سے گزار کر ہندو لالے کے کارٹیج کے پیچھے اندھیرے میں رک گیا میں نے ہیدر علی سے سرگوشی میں کہا یہ معلوم کرنا بڑا ضروری ہے کہ اس لڑکڑی کے مکان کے اندر کوئی سو تو نہیں رہا دوسرے چوکیدار کہاں پر ہیں تم یہیں ٹھہرو میں جا کر دیکھتا ہوں ہیدر علی کو وہیں اندھیرے میں چھوڑ کر میں تیزی سے ہندو لالے کے کارٹیج کے بار پھلانک کر مکان کے ایک بھی لون میں آ گیا مکان میں اندھیرہ زیادہ چھایا ہوا تھا رات سر تھی مکان کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند تھی اسکوٹری نمہ مکان کے دو کمرے تھے دونوں کے دروازے بند تھے اور باہر تالے لگے ہوئے تھے مکان کے اکوی برامدی کی دیوار کی کھڑکی کے اوپر سے ٹیلی فون کی تار جا رہی تھی میرے ہاتھ میں پہلے تھے کمانڈو چاکو تھا میں نے تار کو نیچے کھینچ کر کارٹ دیا تاکہ اگر اتفاق سے یہاں کوئی چوکی دار وغیرہ موجود ہو تو وہ تیاریک انجن کی گرگرار سے جاک کر کسی جگہ ٹیلی فون نہ کر دے چوکی دار مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا کارٹریج کے کھیتوں والی دیوار کے پیچھے ایک چھوٹی سے جھوپٹی نمہ کوٹری تھی میں دوڑ کر ہیدر علی کے پاس گیا اسے ساری بات سمجھائی اور اسے ساتھ لے کر کوٹری کے پاس آ گیا کوٹری کے اندر مدھم روشنی تھی میں نے دیکھ لیا تھا کہ کوٹری کا دروازہ بند تھا اس پر تالہ بھی نہیں پڑا تھا ہیدر علی نے پسٹول نکال کر ہاتھ میں لیا میرے ہاتھ میں چاکو تھا میں نے دروازے پر دستک دی چوتھی پانچویں بار دستک دینے کے بعد اندر تھے کتنے نیند بھری آباد میں پوچھا کون ہے بھئیہ میں نے کہا مجھے لالا جی نے ایک ضروری پیغام دے کر بھیجا ہے جلدی سے دروازہ کھولو دروازہ کھولا سامنے ایک دبلہ پتلا ایک طرف سے ہیدر علی نے پسٹول اور دوسری طرف سے میں نے چاکو اس کی گردن کے ساتھ لگا دیا اور کہا چپ چاپ پیچھے آ جاؤ یہ چوکیدار تھا وہ تھر تھر کانپ رہا تھا سمجھ گیا یہ کشمیری مجاہدین ہے اسے دندہ نہیں چھوڑیں گے میں نے ہیدر علی سے کہا اسے چرپائی کے ساتھ باندھو ہیدر علی نے جلدی جلدی چرپائی کے رسی نکال کر چوکیدار کو چرپائی کے ساتھ باندھ دیا ہیدر علی اس کے موہ میں کپڑا ٹھونس نے لگا تو میں نے اسے روک دیا اور چوکیدار سے پوچھا گھر میں اور کون کون ہے چوکیدار نے کب کپاتی آواز میں کہا کوئی نہیں مہاراج لالا جی شہر میں ہوتے ہیں میں نے ہیدر علی کو اشارہ کیا اس نے چوکیدار کے موہ میں کپڑا ٹھونس دیا کوٹری کی بتی میں نے بچھا دی پائے نکل کر کوٹری کا کنڈا لگایا اور ہیدر علی سے کہا کچر کو تیارے کے پاس لے آؤ سینہ تیارہ کچھ فیصلے پر کھیج کے کنارے کھڑا تھا میں تیارے کے پاس آ گیا میں نے سب سے پہلے تیارے کا تیل چیک کیا تیارے کی ٹینکی بھری ہوئی تھی اس کے بعد میں نے انچنوں تیارے کے ضروری آلات چیک کیے وہ بھی اپنی جگہ پر درست حالت میں تھے یہ تیارہ دو سیٹوں والا تھا ایک سیٹ کے آگے جو پائلٹ کی سیٹ تھی ایک سیٹ پیچھے تھی جو کھیجوں میں سپری کرنے والے یا اوپر سے اشتیار وغیرہ پھیکنے والا بیٹھا کرتا تھا میں نے تیارے سے اتر کر کارٹیج کی طرف دیکھا اندیزے میں مجھے ہیدر علی خچر کو لے کر آتا ہوا دکھائی دیا اس نے آتے ہی پوچھا تیل کی کیا پوزیشن ہے ٹینکی فل ہے میں نے کہا اب دلدی سے بم نیچے اتارو ہم نے بڑی احتیاس سے کولیسٹر بموں والی گھٹری خچر پر سے اتار کر تیارے کے قریب رکھ دی میں نے اسے کھولا ساتوں کولیسٹر بم نکال کر وہیں ایک کتار میں رکھ لیے اور ان کے قریب بیٹھ کر ایک ایک کرکن کے سیفٹی فیوز نکال دیے پھر میں نے ہیدر علی سے کہا میں تیارے میں جاتا ہوں مجھے اوپر پکڑوا دینا میں تیارے کی پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا سیٹ کا دروازہ کھولا میں نے ساتوں کے ساتوں بم سیٹ کے آگے ایک کتار میں رکھ لیے اور ہیدر علی سے کہا اوپر آ جاؤ ہیدر علی اوپر آ گیا میں تیارے کی اگلی سیٹ پر ہیدر علی کی طرف رکھ کر کے بیٹھ گیا میں نے ایک کولیسٹر بم بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور اس کی نوک کا رکھ نیچے کی طرف کر کے ہیدر علی سے کہا جب میں تمہیں یس کا اشارہ کروں تو تم بالکل اسی پوزیشن میں بم کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر نیچے چھوڑ دینا اس کے بعد میں نے آہستہ سے بم کو نیچے دوسرے بموں کے ساتھ لٹا دیا جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں یہ بم نہ تو زیادہ وزنی تھے اور نہ ہی ہو جب میں بڑے تھے بس انہیں ایک ٹیکنیک کے ساتھ سیدھے رکھ پر پکڑ کر ہاتھ سے چھوڑ دینا تھا یہ ٹیکنیک میں نے ہیدر علی کو اچھی طرح سے سمجھا دی تھی ہیدر علی کو یہ ناڑی نہیں تھا تربیتی آفتہ کمانڈو تھا اس کے بعد میں نے ہیدر علی سے کہا کھڑکی بند کر لو اور یہیں بیٹھے رہو میں انجن سٹارٹ کرنے لگا ہوں میں نے تیارے کے چھوٹے انجن کا بٹن دبایا اور نیچے اتر کر تیارے کے پر کو پکڑ کر زور سے نیچے کیا دو تین بار ایسا کرنے سے تیارے کے پر چلنے لگے میں جلدی سے پیلٹ کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور میں نے تیارے کو آگے بڑھایا تیارہ بالکل ایک موٹر کار کی طرح رنوے پر چل پڑا میری کمانڈو ٹریننگ میرے کام آ رہی تھی تیارہ دافران کے کھیتوں کے درمیان چھوٹی سی پٹی پر دوڑنے لگا انجن کی آواز ضرور پیدا ہو رہی تھی مگر وہاں سیوائے ہم دونوں کے آواز سننے والا صرف ایک چوکی داری تھا جو اپنی جھوپڑی میں بندھا پڑا تھا میں نے آہستہ آہستہ تیارے کی رفتار بڑھانی شروع کر دی پھر میں آہستہ آہستہ تیارے کی رفتار بڑھانی شروع کر دی پھر چھوٹے سے روشن ڈائل پر سرکھ سوئی ایک خاص مقام پر آئی تو میں نے تیارے کی سٹک کو اپنی طرف کھینچا تیارے نے زمین چھوڑ دی اور آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا میں بندھرج سٹک کو کھینچتا جا رہا تھا تیارہ فیدا میں اوپر ہی اوپر بلند ہوتا جا رہا تھا